آپ لوگ جب ویڈیو کا اینڈ دیکھیں گے نا بلیو می مسکرائیں گے ضرور ایسی ایسی دہی کی ٹپس بتاؤں گی کہ آپ لوگ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے بغیر دودھ کے اور ہری مچوں سے کیسے دہی بنتا ہے دیکھ کے آپ لوگ حیران رہ جائیں گے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بہت پرسکون خوشیاں اور کامیابیاں دیں اور دینے کی توفیق دیں آج جلدی سے لائک کرنے ساتھ سبسکرائب کرنے جیگا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ زبردست ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کے پاس جائے سب سے پہلے یہاں پر جی میں نے لیا ہے ون کیجی دودھ جو لیا ہے دودھ بے شک گائے کا ہو بے شک بھینس کا ہو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ لوگوں نے یہاں پر کیا کرنے ہے دودھ کو اچھے طریقے سے بال کرنے ہے وہ گھر جو بہت پریشان ہے کہ یہ دودھ جو ہے ہمارے گھر میں اویلیبل نہیں ہے تو وہ بلکل بھی پریشان نہ ہوں کیونکہ ان کو میں بغیر دودھ کے دہیں جمانے کا ایسا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ لوگ دیکھیں حیران رہ جیں گے یہاں پر جی آپ لوگ نے اچھے طریقے سے پہلے دودھ کو جم کرنے کے لیے رکھ دینا ہے ساتھ یہ آپ لوگ نے جس میں دہیں جمانا ہے وہ کتوری وہ دیچکی اٹھا لینی ہے اس کے اندر صرف ڈیر چمچ یا دو چمچ آپ لوگ نے دہیں جو زیادہ کھٹا نہ ہو آپ لوگ نے اگر زیادہ کھٹا ہے تو آپ لوگ نے ایک چمچ کافی ہے اگر کھٹا نہیں ہے تو دو چمچ آپ لوگ نے پوری دیچکی کو اچھے طریقے سے گریز کر لینا ہے آج آپ سے ایک ایسا طریقہ بھی شیئر کرنے لگی ہوں جو دکانوں کا یا مارکٹ سے ہمیں دہیں ملتا ہے اتنا زبردست وہ کیسے بنتا ہے وہ کیا چیز رہتے ہیں وہ ضرور آپ سے میں شیئر کروں گی اب یہاں پر جی دیچکی جس میں ہم لوگ نے دہیں کو جمانا ہے اس کو گریز کر کے ہم لوگ نے رکھ دیا ہے یہاں پر جی دو جو ہے وہ بائل ہو چکا ہے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ذرا غور سے ان ٹپس کو دیکھ لیے ان ٹپس کو دیکھنا اور کرنا بہت ضروری ہے اگر اچھے طریقے سے دہیں کو جمانا چاہتے ہیں بڑی ہی کمال کی ویڈیو ہونے لگی ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن جو نیکس پارٹ ویڈیو کا آنے والا ہے وہ بہت سے دیکھئے گا اور اس سے فائدہ اٹھائیے گا صرف یہ ایک ویڈیو ہی آپ کے لیے ڈیفرنٹ قسم کا دہیں جمانے کے لیے کافی ہوگی اچھے یہاں پر اب آپ لوگ نے دہیں کو تھنڈا کرنا ہے لیکن کتنا تھنڈا کرنا ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے دہیں کو میں کیوں اتنا ہلا رہی ہوں کیوں پھینٹ رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ اس کی جتنی بھی دودھ کی ملائی ہوگی وہ دودھ کے اوپر آجائے اچھے طریقے سے آپ لوگ نے اس کو ہلانا ہے تاکہ جتنی بھی اس کی ملائی ہوگی وہ دودھ کے اوپر آجائے اس سے دہیں آپ کا بہت کمال کا ٹیسٹ فل بنے گا اب آپ لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا ہے اپنی انگلی کو اس کے اندر ڈپ کرنا ہے اگر تو انگلی برداش کریں ایک دو تین چار پانچ سات تو اس کا مطلب دودھ اس قابل ہو چکا ہے کہ اس کو ہم لوگ کھٹا لگا دیں یا دہی میں ڈال دیں یہ جو بھی آپ لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں دودھ جتنا بھی ہوگا وہ ہم لوگ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اب جی آگیا ہے وقت اس کو جمانے کا کہ اس کو جمانا کیسے ہے اب آپ لوگ نے اس کو اتنا اچھے سے کور کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی ہوا کچھ بھی ایسا نہ جائے اگر تو بھی سردی بہت ہے تو اچھے سے کور کر کے رکھئے گا ورنہ آپ لوگ اس کو عام اگر گرمی ہے تو باہر بھی اچھے سے کور کر کے رکھ سکتے ہیں اس طرح کا ٹاول لے لیجے گا کپڑا لے لیجے گا روٹیوں والا یا جو بھی آپ کے کچن میں اویلیبل ہو آپ لوگ بول لے لیجے گا اچھے سے کور کر کے آپ لوگوں نے رکھ دینا ہے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے جب میں نے نکالا بلیو می ایسا زبردست دہی تیار تھا بلکل ٹکی ہی طرح اتنا کمال کا لائک تو بنتا ہے نا بڑا ہی زبردست بڑا ہی کمال کا بڑا ہی مزے دار دہی جو ہے وہ تیار ہو چکا تھا چلیں جی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں نیکس ٹپس جو کہ اس سے بھی کمال کی ہونے لگی ہیں اب میں آپ کو طریقہ وہ بتانے لگی ہوں جو کہ بزار والا دہی جو ہے وہ اتنا گھڑا یا اتنا زبردست کیسے ہوتا ہے وہ کون سی ٹک لگاتے ہیں اس کو دیکھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے بلکل آپ لوگوں نے ویسے ہی دودھ لینا ہے یہاں پر میں نے تقریباً ون کیجی کے قریب دودھ لیا ہے اس کو اچھے سے گرم کر لینا ہے لیکن گرم کرنے سے پہلے یہ ٹپ دیکھنا بہت ضروری ہے صرف آپ لوگوں نے ایک چمچ لینا ہے اس ایک چمچ کے کمال کی وجہ سے بزار کا دہی اتنا مزیدار اتنا خوبصورت اتنا گھڑا ہوتا ہے وہ ہے جی کون فلور اس سے اگر آپ لوگ کا دودھ جو ہے وہ گائی کا یا بینس کا دودھ بہت پتلا ہے تو آپ لوگ نہیں کیا کرنا ہے اس کو گھڑا کرنے کے لیے ایک چمچ جو ہے وہ کون فلور کا ڈال دینا ہے آپ لوگ یقین کریں دہی اتنا اچھا جو ہے وہ جمعہ کا دیکھ کے آپ لوگ حیران رہ جیں گے اسی میں اسی قلیٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ ہری میٹ سے کیسے یہ کام چلا سکتے ہیں یہاں پر دی اچھے طریقے سے تر تین سے چار چمچ پانی کے لیے اس کون فلور کو میں نے ایک چمچ جو لیا تھا اس کو پانی میں مکس کیا اب میں کیا کروں گی اس دودھ کے اندر ایڈ کر دوں گی اب آپ لوگ نے اچھے طریقے سے پھینٹے جانا ہے دودھ کو پکاتے جانا ہے جب آپ کو لگے دودھ بائلانا شروع ہو گیا ہے تو آپ لوگ نے اتار لینا ہے اس سے زیادہ آپ لوگ نے بالکل بھی نہیں پکانا دودھ جب اچھے طریقے سے پک جائے کون فلور بھی اس کے اندر مکمل طور پر پک جائے تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے مطلب یہ دو سے تین بائل آنے چاہیے بس اس کے بعد آپ لوگ نے دودھ کو اتار لینا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست جو ہے وہ بائل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے چولہ میں نے بند کر دیا ہے سیم اسی طرح ٹھنڈا کریں گے کرنے کا طریقہ وہی ہے آپ لوگ نے ویسے ہی انگلی ڈپ کر کے دیکھنی ہے گنتی کیجئے گا اگر تو برداشت کر لیوں گی اس کا مطلب آپ لوگ اس وقت اس کو جھاگ لگا سکتے ہیں اب آپ لوگ نے کوئی بھی سیم اسی طرح میں ایک کنالی لی ہے کیونکہ اس میں دہی بہت کمال کا جو ہے وہ جم جاتا ہے فریض ہو جاتا ہے اب یہاں پر جی میں اس کے اندر جتنا بھی دور تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی یہاں پر آپ کو دو طریقے بتاتی ہوں اگر آپ کے گھر میں دہی یا لسی اویلیبل نہ ہو تو آپ لوگ کونسا کام کر سکتے ہیں میں نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس ہری میٹچے پڑی ہوئی ہیں جو جس کے ساتھ ڈنڈی لگی ہوئی ہو آپ لوگوں نے ڈنڈی والا حصہ اچھے سے اندر کی طرح ڈپ کر دینا ہے بیلیبل می جب آپ لوگ صبح کے وقت اٹھیں گے تو کمال کا دہی آپ کا فریض ہو چکا ہوگا جم چکا ہوگا لیکن ساتھ ہی آپ کو سیکنڈ ڈپ یہ بھی دیتی ہوں ہری میٹچوں کے ساتھ اگر آپ کو تسلی نہ ہو تو آپ لوگ ہاف چمچ لیمن جوس اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ہاف چمچ میں لیمن جوس نکالتی ہوں اسی کے اندر میں نے ایڈ کر دینا ہے اتنا اچھا دہی دیکھنا انشاءاللہ جمعے گا ابھی میں آپ کو اس کا چک بھی کروا دیتی ہوں کہ کیسا جمتے ہیں میں خود بھی دیکھ لیتی ہوں کیونکہ مجھے خود کو بہت بیلیب ہے کہ یہ بہت اچھا جمعے گا جب بھی ہماری گھر میں لسی یاد ہی نہ ہو تو ہم لوگ تو بھئی یہ ہی ٹھیک کرتے ہیں سیم اسی طرح آپ لوگ نے اچھے سے کور کر کے اس کو رکھ دینا ہے بلکل بھی ہوا کے پاس نہیں رکھنا یہاں پر ایک اور بڑی کمال کی ٹی پیک یہ دہی بلکل جم چکا ہے لیکن آپ باپ لوگوں نے استعمال کرنے سے پہلے اس کو تھوڑی در پہلے فریج میں رکھنا ہے بڑا ہی کمال کا دہی جم چکا ہے یہ نے جی فریج سے آ گیا ہے صرف میں نے بیس سے تیس منٹ فریج میں رکھا تھا اتنا اچھا دہی جو ہے وہ بن چکا ہے بڑا ہی کمال کا اب آپ کو بہت سے طریقے میں نے بتا دی ہیں لیکن یہ لاست والا طریقہ دیکھنا بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دودھ اس طرح کا نہ ہو تو اب آپ لوگ اس سے بھی دہی جمع سکتے ہیں بلکل پریشان نہیں ہونا چلیں جی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف لائک تو کر دیں کیونکہ ہمارے پاس دودھ نہیں ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا ہے دو گلاس لے لینے ہیں پانی کے دو گلاس آپ لوگوں نے لینے ہیں اس کو اچھے سے ہم لوگ چلے پر رکھے گرم کر لیتے ہیں جیسے ہی آپ کو لگے کہ یہ پکنے لگیا ہے تو آپ لوگوں نے نیکس چیز کیا لینے ہیں وہ ذرا خور سے دیکھ لیجے گا مقدار کتنی ہونی چاہیے آپ سے کم سے کم مقدار میں بنانا سکھاؤں گی آپ لوگوں نے یہاں پر لینا ہے ڈرائی ملک کیانے کے خوشک دودھ آپ لوگوں نے یہاں پر لینا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں دو ساشے جو ہے وہ خوشک دودھ کے ایڈ کرنے لگی ہوں آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے کہ آپ لوگ کتنا دہیں جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں اس کا کھٹا لگانے کا اس کو جھاگ لگانے کا طریقہ بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ ذرا غور سے دیکھ لیجے گا یہ جس کٹوری میں میں نے ڈالا ہے جس بول میں میں نے یہ ڈالا ہوا ہے خوشک دودھ اتنا ہی میں نے جوانے لگی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں تو یہاں پر دیکھیں یہ تین سے چار چمچ تقریباً بھرنے ہیں تو آپ لوگوں نے اس حساب سے ہی خوشک دودھ لینا ہے اب وہ جو ڈرائی میک ہوگا خوشک دودھ ہوگا آپ لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اب آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو یہاں پر ون ٹی سپون اس کے اندر کون فرو کا ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں کروں گی کیونکہ میں آپ کو انشاءاللہ ایسے ہی جمع کر دیکھاؤں گی اب آپ لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے پکانا ہے مکس ذرا زبردست طریقے سے کر دیجئے گا تاکہ اس کی گھٹلیاں سی نہ بن جائیں بائل اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ پانی اور یہ ڈرائی ملک جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائیں مکس 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 آج کل بھی رمضان چل رہے دعا میں ضرور یاد رکھا کریں میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے ایک تصویح بتاؤں گی جو کہ آپ کو انشاءاللہ بڑی ہی کامیابی دے گی ساتھ ساتھ میں بتا دیتی ہوں آپ کو یہاں پر دودھ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جکا تھا اب آپ اس کو جھاگ لے گاتے ہیں تصویح وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے فجر کی نماز کے بعد یا پانچوں نمازوں کے بعد آپ لوگوں نے سبحان اللہ ابھی حمدی ہی سبحان اللہ العظیم یہ تصویح کرنی ہے بلیو بھی آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے جا آپ لوگ پریشان ہے آخرت کی وجہ سے تو بھئی یہ پریشانی چھوڑ دیں صرف یہ تصویح کریں کمال ہو جائے گا یہاں پر جی آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے شنڈا کر کے اچھا آپ کو یہ بتاؤں یہ دہی جمانے کے لیے آپ کو جو اس کی جاگ وہ زیادہ لگانے پڑتی ہے میری یہاں پر ایک مسٹیک ہے میں نے جھاگ بلکل ہی کم لگائی تھی صرف ایک چمچہ آئی ٹھنگ چمچ ڈالنے لگی ہوں لیکن آپ لوگوں نے اس میں تقریباً تین سے چار چمچ بھی چلے ہی جائیں گے کیونکہ یہ کونسا وہ دودھ ہے جو ہم لوگ عام روٹین میں استعمال کرتے ہیں یہ نے جی میں نے صرف ڈالے ہیں دو چمچ لیکن آپ لوگ تین ساڑھے تین ڈال ہی دیجئے گا چلیں جی اس کو اچھے سے کور کرتے ہیں کور کرنے کے بعد آپ کو اس کا فائنل لوگ کو دکھاتی ہوں بڑی ہی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے آج کل یوٹیوب پہ بھی تو میں نے سوچا اس سے میں بھی کر لیتی ہوں لیکن میری کچھ مسٹیک کی وجہ سے ایک تو میں نے یہ والا باؤ لیا تھا جو کہ بالکل مجھے نہیں لینا چاہیے تھا اسی طرح کا جیسے کہ پہلے دین اچھے سے جمع ہے ویسے ہی برطن لینا چاہیے تھا تو میں نے اسی میں کور کر کے اسی کو رکھ دیا تھا لیکن اب آپ لوگ کا مسکرانے کا ٹائم آ چکا ہے تو مسکرانا تو بھئی آپ کا بنتا ہی ہے جب اتنی محیرت کی ہو اور وہ پلنے نہ پڑے تو مسکرانا تو بھی بنتا ہے یہاں سے اچھے سے کور کر کے جب میں نے پاچار پانچ گھنٹوں کے بعد اس کو اٹھایا تو بھئی مزہ ہی آ گیا کیونکہ دودھ ہمارا چمع ہی نہیں تھا یہ لیے جی یہ ویسے ہی ماشاءاللہ دودھ جو ہے وہ تیر رہا ہے تو آپ لوگ نہیں یہ گلتی بلکل بھی نہیں کرنی کہ کھٹا جو بھی اچھے سے لگائیے گا لیکن بہتر یہ ہی ہے کہ آپ لوگ بیانس اور دودھ جو ہے وہ وہی استعمال کے تھینکیو سو مچ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے لائک کرنے کے لیے شیئر کرنے کے لیے اللہ حافظ